بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلیسٹک مزائل شاہین ٹو زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سٹرڈجک پلانڈ ڈویجن آرمی سٹرڈجک فورس کمانڈ سانجدانوں اور انجینئز نے تجربے کا مظاہرہ دیکھا ڈی جی ایس پی ڈی نے کامیاب تجربے پر سانجدانوں اور دیگر عملے کی صلاحیت کو سرہا آئی ایس پی آر کے مطابق صدر مملکت آسفل اترداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے کامیاب تجربے پر متلکہ ٹیم کو مبارک بات دی ہیں چیئرمنٹ جوانڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرفسز چیف نے بھی سانجدانوں اور انجینئز کو اس کامیابی پر مبارک بات پیش کی ہے خبر کے اقلے حصہ میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کر لیا اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے اسرائیل وزیراعظم سے تین گھنٹے کی تبویر ملاقات کی غیر ملکی خبر سائدارے کی رپورٹس کے مطابق تلاوی میں اسرائیل وزیراعظم نیتنی یاہو سے ملاقات کے بعد جس میں انہوں نے جنگ بندی تجویز سے اتفاق کیا امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ حماس بھی جنگ بندی تجویز کی حمایت کرے گا تاہم حماس نے جنگ بندی تجویز کو اسرائیلی شرائط قرار دے کر مسترد کر دیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی تجاویز اسرائیل کی نئی شرائط پر مبنی ہے مذاکرات کی آہڑ میں امریکہ اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کے لیے وقت دے رہا ہے حماس نے ایک بیان میں اپنے اس موقع کو دہرایا ہے کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل پر صدر جو بارڈن کی جانب سے دی گئی تجاویز پر عمل درامت کرنے کے لیے دباؤں ڈالے کیا رہے کہ اب امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن آج کاہرہ جائیں گے جہاں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کا ایک اور دور متوقع ہے ادھر گزشتہ چوبیز گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں مزید پینتیس پلسطینی شہید ہو گئے خبر تکلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے آزربائیدان اور آرمینیہ کے درمیان امن معاہدے میں سالسی کی پیشکش کر دی صدر ولادی میر پیوٹر نے باقو کے دورے میں کہا کہ ماسو یکرین میں جنگ کے باوجود آزربائیدان اور آرمینیہ کے درمیان امن مذاکرات میں سالسی کے اپنے تاریخی کردار کے لیے اب بھی پرعظم ہے یہ روسی صدر ولادی میر پیوٹر کا آزربائیدان کا دو روزہ دورہ تھا جبکہ دو ہزار بائیس میں ماسو کے یکرین پر حملہ کرنے کے بعد اور استمبر کے حملے میں باقو نے نوکار باق انکلو کو نسلی آرمینیہی الہدگی پسندوں سے الہدگی پسندوں سے واپس لینے کے بعد تیل کی دولت سے مالا مال ملک میں ان کا پہلا دورہ تھا روس کئی دہائیوں سے ایک افقاز کے دشمنوں کے درمیان روایتی سالس رہا ہے جو دونوں تابق سویت جمہوریہ ہیں لیکن پچھلے دو سالوں میں ماسو اپنی یکرینی موہم سے الجا ہوا ہے اور مغربی داکتیں سالسی میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں اسی صدر ولادی میر پیوٹر نے پیر کو باقو میں آزربائیدان کے صدر کے ساتھ مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ وسیع بیمانے پر جانا جاتا ہے کہ روس کو بھی بہرانوں کا سامنے ہے سب سے پہلے یکرینی راستے پر تاہم جنوبی کفکاز کے واقعات میں روس کی تاریخی شمولیت ہے یہاں تاکہ حالیہ برسوں کے دوران بھی یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ جہاں فریقین کی ضرورت ہو بلا شبار شرکت کریں خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ نے یکرین کو روس کے اندر تباہکور مزائلوں کے استباہن سے خبردار کر دیا برطانیہ نے یکرین کو روس کے اندر تباہکور مزائل استعمال کرنے سے روک دیا ہے ارمیڈیا کے رپورٹ کے مطابق برطانوی اخبار کی رپورٹ میں ایک برطانوی اہددار نے تصدیق کی ہے کہ روس کے اندر یکرین کی طرف سے سٹارم شیڈو مزائلوں کے استعمال پر پابندی برقرار رہ گی اخبار نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ روسی جنگجیوں کے نوے فیصد افراد کو سٹارم شیڈو مزائلوں کی حل سے باہر منتقل کر دیا گیا تھا ان کے ملک کو یکرین کو روس کو سٹارم شیڈو مزائلوں سے نشانہ بنانے کی اجازت دینے کی درخواد محصول نہیں ہوئی تھی اس تناظر میں برطانوی ادریعظم کے اسٹارمر کو نئے دباؤ کا سامنے ہے کہ وہ یکرین کی طرف سے سٹارم شیڈو مزائلوں کے استعمال پر آئیت پابندیوں کو ہٹا لیں دوسری طرف یکرینی صدر ولادی میرزلنسکی کا کہنا ہے کہ برطانوی حمایت سوست ہو رہی ہے یکرینی کا صدر نے شکایت کی کہ کیف کے لیے برطانوی امداد کم ہونے لگی ہے کیونکہ ان کی افواج نے کرسک کے علاقے میں روسی سرزمین میں اپنی بے مثال مداخلت جاری رکھی ہوئی ہے عرب میڈیا کے مطابق اس تناظر میں باق خبر ذرائقہ کا کہنا ہے کہ یکرینی کی مسلح افواج صوبہ کرسک میں حملے کے دوران برطانوی ڈرونس کا استعمال کر رہی تھی برطانوی حکومت کے اقدامات صرف ہتیاروں کی فراہمی تک محدود نہیں بلکہ موستر شرکت کو بھی شامل ہیں یکرینی کی فضائیہ نے پیر کو کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی یونٹوں نے راحت کے وقت روسی حملے کو پسپا کر دیا روسی حملے میں در الحکومت قیہ کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا دوسری جانبے روسی بزارد دفاع نے اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے رات کے وقت بیل گروڈ اور کرسک صوبوں پر یکرین کے دو ڈرونس کو تباہ کر دیا ہے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے ممکنہ جوابی حملے کے خوف سے سہونیوں میں افرا تفریح پھیل گئی عبرانی میڈیا کا اعتراف نیوز ریپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ عبرانی ازرائے ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ حملے کا منتظر رہنا ایک ایسا سخت دباؤ ہے جس نے سہونی آبادکاروں کی نیندے حرام کر رکھی ہیں سہونی خبرزان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ علاقوں کے مقدور صورتحال کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حملے کے خوف سے ممتاز ڈاکٹر حسطال کو چھوڑ رہے ہیں سہونی میڈیا ازرائے نے بارہا خبر دی ہے کہ ایران کے حملے کے خوف سے مقبوضہ علاقوں میں مسلسل خوف و حراس پھیل رہا ہے اور نفسیاتی مراقل صحت میں لوگوں کا حجوم بڑھتا جا رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں الکسام برگیٹز نے گزشتہ روز تلائیوی میں ہونے والے بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی الکسام برگیٹز کی جانے سے جاری کیا جانے والے بیان میں کہا گیا ہے اسرائیلی ذار الحکومت تلائیوی میں آپریشن اسلامی جہاد کی مسلح ونگ الکدس برگیٹز کے ساتھ مل کر کیا کیا رہے کہ تلائیوی میں گزشتہ روز ہونے والے کار بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا تھا اسرائیلی حکام نے تلائیوی میں ہونے والے حملے کو دہشتگرد حملہ کرا دیا ہے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ تلائیوی میں ہونے والے دھماکے میں مارے جانے والا شخص بمبار ہے جس نے بیگ میں بمب رکھا ہوا تھا دھماکے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شنافتہ عمل جاری ہے اسرائیلی حکام کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بمبار نے زیادہ آبادی والے مقام تک اونچنے سے قبل ہی اس کے بیگ میں رکھا بارودی مواد تباہ ہو گیا دوسری جانب الکسام برگیٹ اور الکدس برگیٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جب تک اسرائیلی قبضہ اور قتل و غارت جاری رہے گی اس قسم کے حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں کولمبیا کی طرف سے سہونی حکومت کے لیے پتھر کے کوئلے کی برامداد بند ہماس کا خیر مقدم ہماس نے کولمبیا کے صدر کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے ذریعے سہونی حکومت کے لیے پتھر کے کوئلے کی برامد پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ہماس نے سہونی حکومت کے لیے پتھر کے کوئلے کی سپلائی بند کرنے کے حکومت کولمبیا کے فیصلے کو اچھا قدم کرا دیا یاد رہے کہ کولمبیا کے صدر نے ایک فرمان سادر کر کے غاصب سہونی حکومت کے لیے پتھر کا کوئلہ برامت کرنے پر پابندی لگا دی ہے انہوں نے یہ اقدام نتن یاہو حکومت پر غزہ میں جنگ بندی قبول کرنے کے لیے دباؤڈ ڈالنے کی غرض سے کیا ہے اماس نے حکومت کولمبیا کو اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے دنیا کے سبھی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ اپنے روابت ختم کر لیں اور اس کو الگ تھلگ کریں اس پر پابندی لگائیں اور جنگی جرائم پر غاصب سہونی حکومت حکام پر مقدمات چلائیں فلسطینی تنظیم مجاہدین نے بھی ایک بیان جاری کر کے کولمبیا کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے تنظیم مجاہدین فلسطین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کولمبیا کا یہ اقدام فلسطینی قوم کی ایک کامیابی ہے جس کی اس وقت نسل کچھ کی جاری ہے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں ملک کا سب سے بڑا ڈیم پانی سے مکمل بھر گیا خیبر پختون ہوا ازلا سوابی اور ہریپور میں پھیلے تربیلہ ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی تفصیلات کے مطابق ملک میں مونسون بارشوں کے باعث تربیلہ ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے فابدا درائے کے مطابق تربیلہ ڈیم مکمل بھر چکا ہے ڈیم پانی کی سطح ایک ہزار پانچ سو پچاس فٹ ہے تربیلہ ڈیل میں اس وقت ستاون لاکھ چیہ سٹھ ہزار اکڑ فٹ پانی قابل استعمال موجود ہے بتایا جا رہا ہے کہ تربیلہ ڈیم پانی کا اپنی پوری صلاحیت کے مطابق بھرنا ذریع شعبے اور کم لاگت اور ماحول دوست بجلی کی پیداوار کے لیے نہایت خوش آئین ہے تربیلہ اپنے قیام سے ملکی میشت اور معاشی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اب نہ خیار کرے گا اللہ نکے بان موسیقی